اسلام علیکم میں احمد افتخارہ پسیار مہر جویشل اکیڈمی سے آن لائن ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین اور وقالت کا شعبہ یا پروفیشن جیسے کہ وقالت ایک ایسا شعبہ ہے ایسا پروفیشن ہے جس کی طرف بظاہر جو عام عوام ہے ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید لاکھی ڈیگری کر لینے کے بعد ہر چیز اس کے دسترس میں ہے لیکن ایسا قطن بھی نہیں ہے پروفیشن شعبہ وقالت یہ بہت مشکل کام ہے جیسے کہ لارڈ میکالے نے جب وہ لاکھی بنیاد رکھی اور جو شروع میں عدالتیں قائم ہوئیں تو اس کے لئے وقلاء جو تھے وہ لارڈز تھے اسی لئے اس کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے تو انہیں فنانشل کوئی مسائل نہیں تھے ان کے پاس سرمایہ کی کوئی کمی نہیں تھی بلکہ وہ خدمت خلق کے تحت اس فیلڈ میں آئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ فنانشل مسائل فنانشل ضروریات کی بنیاد پر چنا گیا اور خواتین جو موجودہ سینیریو ہے موجودہ دوریس میں خواتین نے اس شعبے میں قدم رکھا تو جیسا کہ مرد حضرات جب اس فیلڈ میں آتے ہیں اس شعبے میں آتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات کو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں خواتین کو خصوصاً گھرداری تک محدود رکھا جاتا ہے اگر خواتین جو ہیں وہ جوگ پیشہ ہوتی ہیں کسی ملازمت میں کام کرتی ہیں تو انہیں ساتھ ہی گھر کے معاملات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں جو اخلاقی اقدار ہیں وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو خواتین کے ساتھ ایک نارواز سلوک رکھا جاتا ہے بظاہر ہم سب کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے ہاں عزت کی حقدار ہیں ہمارا مذہب و عزت کی تعلیم دیتا ہے کہ خواتین کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے لیکن ایسا نہیں ہے اگر شعبے میں کوئی خاتون قدم رکھتی ہے تو سب سے پہلے تو اسے کسی اچھے سینئر کا مہیا ہونا میں اثر ہونا بہت مشکل کام ہے اگر کوئی ایسا سینئر اسے مل بھی جائے جو اسے فنانشلی بھی اکومیڈیٹ کرے اور اسی کام کے لحاظے بھی بہتر طریقے سے گائیڈ کرے اس کے باوجود بھی باقی جو پروفیشنل لوگ ہیں عدالتیں ہیں وقلا ہیں کلرک ہیں یہ جو کلائنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خاتون جو ہے ان کی پراپٹی ہے جیسے ہی وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو ہر شخص اس پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے اس کو اپنا جو ہے وہ ریایہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں برابری کی بنیاد پر خواتین کو برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم شعبہ جب شروع کرتے ہیں وقالت میں ہم داخلہ لیتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب عورت اس فیلڈ میں داخلہ لیتی ہے اس میں قدم رکھتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی یہ لفسی باتوں تک کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن ایسا کتن بھی نہیں ہے یہ صرف کتابی باتوں تک یا کانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن جہاں بھی ہم خاتون کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو مرد تصور نہیں کرتے بلکہ اس کو خاتون ہی تصور کرتے ہیں اس کی کم اقل ہی ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اسے کم اقل سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عورت کو جب تک ہم اپنے برابر نہیں سمجھیں گے اس کو خود سے پس تصور کریں گے ہمارے جیسے انسان نہیں سمجھیں گے تو اس کو یہ مسائل کا سامنا ہمیشہ رہے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خواتین کو اس پروفیشن میں جگہ دیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ وہ بھی ہمارے شانہ مشانہ چل سکے اور یہ ملک ترقی کے راہوں پر گامزن ہو سکے بہت شکریہ